اسلام علیکم دوستو حوال شافی میں آپ کا خوش نامدید کہتے ہیں دوستو عام عادتیں جو آپ کو دماغی طور پر مضبوط بنا دیں زندگی میں ہر فرد کے کچھ نہ کچھ مقاصد خواب یا عزائم ہوتے ہیں مگر وہ ان کے حصول میں ناکام را جاتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ ذہنی طور پر اتنا مضبوط نہ ہونا ہوتا ہے جو کسی مقصد خواب وغیرہ کے حصول کے لیے ضروری ہے اگر آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنہ ہوتا ہے تو الجن کا شکر ہونے کی بجائے اپنے دماغی مسلس کو مضبوط بنانے کے بارے میں سوچیں تاکہ اپنے خوابوں کی تعبیر ممکن بنا سکیں چند عام سی جیزوں کو اپنا کر آپ روان سال اپنے آپ کو مزہنی طور پر زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا سکتے ہیں دوستو اپنے جذبات کو نام دینے کی مشک اپنے احساسات کو کوئی نام دینا ان کی شدت میں کمی لاتا ہے تو آپ اداسی ذہنی بیچینی اشتیال یا خوف محسوس کر رہے ہوں تو اس کا اطرف بھی کریں اسی طرح توجہ مرکوز کریں کہ وہ جذبات کس طرح آپ کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے ذہنی بیچینی کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ مقصد کے حصول کے لیے خطرات مول لینے کے لیے تیار نہ ہوتے ہوں یا جوش میں ہونے پر زیادہ مستر فطرت کے حمل ہو جاتے ہوں اپنے جذبات کے حوالے سے شعور بڑھانے سے آپ جذبات اور مبنی فیصلوں کے امکانات کو بھی کم کر سکیں گے دوستو اتمنان بخش جذبات اور قابو پانا اپنے جذبات کو نام دینا تو اس ذہن کا ایک حصہ ہے آپ کو انہیں کنٹرول میں رکھنے کی صلیت بھی ضرورت ہوتی ہے یا ابھی آپ کیسے ان سے نمٹتے ہیں سوچیں جیسے الجن کا شکار ہونے پر زیادہ کھاتے ہیں غصہ آنے پر باہر کا روح کرتے ہیں ذہنی تشویش پر گھر بیٹھ جاتے ہیں ایسی حکمت عملیات کچھ وقت کے لیے تو ذہنی طور پر اچھا محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے مگر طویل علمیات بنیادوں پر بدترین اثرات مرتب کرتی ہیں ایسی سکلز کے بارے میں سوچیں جو طویل میاد بنیادوں پر فائدہ مند ہو ہر فرد اس حوالے سے مختلف سوچ کا حامل ہو سکتا ہے تاہم کچھ چیزوں کو اپنے جا سکتا ہے جیسے گہری سانسیں لینا ورجش مراقبہ متائلہ اور فطرت میں وقت گزارنا وغیرہ وغیرہ دوستو منفی سوچ کی شناخ آپ کے سوچنے کا انداز ایسی ساتھ اور رویہ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جیسے میں یہ کم نہیں کر سکتا یا میں احمق ہوں ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہونے دیتا اپنے خیالات پر توجہ مرکوز کریں تو آپ ان میں مشترکہ تھیمز اور پیٹرنڈ دیکھ سکیں گے نقصاندہ خیالات پر رد عمل ظاہر کرنا ان سے انجات میں مددگر ثابت ہوتا ہے تو خود کو ناکام سمجھنے کی بجائے یہ یاد کروائیے یہ میرے پاس ابرنے کا موقع ہے اور میں جس حد تک ممکن ہوا بہتر کروں گا دوستو مصبت اقدامات اپنے دماغ کو تربیت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سوچنے کا انداز بدل دیں مشکل کام کریں اور لگاتر کوشش کرتے رہیں چاہے آپ کو لگے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے بس اپنے آپ پر ثابت کریں کہ آپ اندازوں سے زیادہ مضبوط ہیں صحت مند روز مرا کی عادتوں کو اپنے جیسے ورجش مناسب نید صحت بخش غزہ اور شکر گزاری تاکہ دماغ اور جسم بہترین کار کردے کا مظاہرہ کر سکیں اچھی عادتیں اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک آپ بری عادتوں سے نجات نہیں پا لیتے یہ ایسا ہی ہے جیسے ورجش کرتے ہوئے آپ جسمانی وزن میں اضافہ کرنے والی غزہ کھا رہے ہو ذہنی مضبوطی کی دشمن بری عادتوں کی شناخت کریں جو سب میں ہی ہوتی ہیں جیسے خود کو کم تر سمجھنا یا دیگر افراد کی کامیابی سے حسد وغیرہ یہ عادتیں زندگی میں ایک جگہ سے آگے بڑھنے نہیں دیتی ان کی شناخت کر کے ان کی جگہ مصبت عادتوں کو دیں اس سے آپ کو اپنے مقصد کی جانب بڑھنے میں مدد ملے گی دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے اوپر کل کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر لیجئے اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو ایسن سے پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں